اگزیم سٹریس کیا ہے آپ اسے کیسے بچ سکتے ہیں کیسے ریلیکس رہ کے آپ اگزیم دے سکتے ہیں اسپیشلی جب آپ نے آن لائن کلاسیز ختم ہو گئیں اب آپ کے اگزیم ہونے جا رہے ہیں جو بشک آن لائن ہو چاہے وہ فیزیکل ہو ایک سٹریس جا اس کا سامنا رہے گا آج ہم دیکھیں گے کہ اگزیم سٹریس تو آوائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج کی ہماری ٹاک ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ آج ہم کچھ چھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے آج ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ اگزیم کے دوران میں نے اس ٹائم پیریڈ کو کیسے پاس کیا ہم آج صرف اور صرف اپنے تجربات ہم نے کیا کیا کیسے اس میں سے گدرے تو ہم نے اسے کیسے جو ہے آوائیڈ کیا روزی ڈراما کیا تھا اور اس کا اگزیم کے ساتھ سٹریس کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بھی آپ اسی کلپ میں دیکھیں گے لیکن اس کے لیے آپ اینڈ تک دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے کہ مہین اختر کا ڈراما روزی اور اس کا اگزیم سے تعلق کیا تھا تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں کہ اگزیم جو ہے اس کی سٹریس تو بہرحال اگر آپ نے ہم آپ کو نیچے لنک میں شیئر کر دیتے ہیں کہ سٹریس کو آوائیڈ کیسے کرنا ہے یا سٹریس کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے سٹریس کو ایک نومل جو ایک اپٹیوم لیول ہے اس تک ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں ایکٹیوٹی کرنے کا بوسٹ ملتا رہے لیکن آپ نے سٹریس کو اس لیول پہ نہیں جانے دینا جہاں آپ اگزاست ہو جائیں جہاں آپ فٹیگ ہو جائیں جہاں آپ کو میموری کی پرابلم آئے جہاں آپ ڈپریشن میں چلے جائیں جہاں کوئی ایریٹیشن ہو رہی ہو یا جہاں آپ جا کے کہیں کہ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہا ہم نے اس لیول پہ اسے نہیں لے کے جانا پریکٹیکلی اپنے ایم بی بی ایس کے اگزیمز اپنے ماسٹرز کے اگزیمز اور اپنے پھر پارٹ بان اور پارٹ ہو یہ کافی تف ہوتے ہیں اور کافی مہینوں کے حساب سے اس کی تیاریت ہے اس کے اندر جو میں آپ اپنے سارے سٹوڈنٹس کو جو ایم بی بی ایس کے خاص طور پر اور بل اموم باقی کے سٹوڈنٹس ایک سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو میں کہوں گا کہ اس پہ زور دیں وہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کا اپنا بائی لاجیکل کلاک کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ون جو امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بائی لاجیکل کلاک کیا ہے اس کانسپٹ کو دیکھ لیجئے میں سمپلی بتا دیتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے بائی لاجیکلی دن کے ٹونٹی فور آورز کے جو آپ کا ٹائم سکیل ہے اس کے اندر وہ سب سے ایک خاص وقت پہ وہ سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ دن ہو سکتا ہے وہ رات ہو سکتا ہے وہ دن یا رات کا کوئی مخصوص حصہ ہو سکتا ہے اور آپ اس میں دیکھتے ہیں میں اس کی مثال یوں دیکھتا ہوں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ دن کے وقت بہت اچھا پڑتے ہیں کچھ بچوں کو آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے فجر کی نماز جب ہم پڑھ کے اٹھتے ہیں تو وہ جو پہلے ٹائم ہوتا ہے جس میں جناب حوال کل کی چال رہی ہے موسم بہت اچھا ہے اس میں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد رہ جاتا ہے اور پرانے زمانے کے سارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ سویرے سویرے اٹھ کے پڑھیا کرو اگر آپ کو یاد آگیا ہو لیکن اس کے بارکس آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات میں جو محنت اچھا کرتے ہیں جو کنسنٹیٹ اچھا کرتے ہیں اور جلدی گریسپ کرتے ہیں قید عظم کی مثال لے لیجئے ان کے ورکنگ آرز جا ہے وہ بھی دیکھ لیے ویسے وہ تو کام کام اور کام پہ یقین رکھتے دن رات کام کرتے تھے تو آپ نے سب سے پہلی چیز جو اگزیم کی سٹریس سے بچنے کے لیے اپنے کرنی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنے کہ آپ کا بالاجیکل کلاک جہاں وہ کیسا ہے آپ کس وقت سب سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں آئیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی ذاتی مثال دیں گے تو میں نے تمام پروفیشنلز میں میرا روٹین رہا میرا جو رجحان رہا وہ یہ تھا کہ میں رات کے وقت میں زیادہ کنسنٹیشن سے پڑھا کرتا تھا اور میں عموماً میرے جو دو صحباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نو دس میرے کے پڑھائی شروع کرتے تھے تو میں کہا کرتے تھے دس گیارہ بارہ بجے تک پڑھائی نارمل ہو لیکن بارہ سے لے کے دو تین چار بجے تک جو پڑھائی تھی ایکسیلنٹ ہوا کرتی تھی تو اس میں جو ہمارے بھی بزرگ تھے اور نے کہا کہ جناب صبح صبح اٹھ کے پڑھا کریں فجر کی نماز پڑھ کے آپ سوتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم تو اٹھا کرتے تھے ہم یہ روٹین ہم نے رکھی تھی آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ایک ایگزیم کے دوران ہم کیونکہ بڑے تابے دار تابے فرماں بچے تھے تو ایک ایگزیم میں یہ کرنے کی کوشش کی تو دس دن یہ روٹین جب بنائی وقت ضائع ہوا پتا چلا کہ میرا بائلاجیکل کلاک وہ نہیں ہے مچہا ہے جتنی نیک نیتی سے اس وقت پڑھنا چاہوں میں اس ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا نہیں کنسلیٹ کر سکتا اور مجھے اس وقت ازبر نہیں ہو رہا تھا سبق تو میں نے فوری طور پہ کیونکہ آگے ٹائم پیریڈ تھا میں نے فوری طور پہ اپنے بائلاجیکل کلاک کی طرح کیا اور میں نے جو میں باقی کے ایگزیم میں کرتا آیا تھا اور جو میں آگے بھی پھر جا کے اسی ٹائم کو اٹلائز کیا میں نے اس پہ جا کے اپنی ترتیب کو دوبارہ سے ترتیبیا سب سے پہلے سٹوڈنٹس نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا بائلاجیکل کلاک کیا ہے ان کا سب سے بہترین پڑھنے کا ٹائم کیا ہے اور آپ اس میں آئیے نمبر ایک نمبر دو جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ آپ کی سمپل ترین ہونی چاہیے میں اس کو آپ اس کا کچھ بھی اور انوان دے سکتے ہیں میں نے آپ کو صرف سمپل رکھنے کے لیے اس کا نام سمپل پلیس رکھا ہے میں اسے ایکسپلین کیسے کرتا ہوں مثلا میں نے یہ نوٹ کیا میں ہاسٹلائٹ تھا میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور جب میں گھر میں بھی رہ کے تیاری کی تو میں جس جگہ پہ رات میں یہ دن کے خاص حصے میں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر میں اس کے پردے اگر اس کی ترتیب سادہ ترین رکھتا ہوں تو میری ڈسٹریکشن کم سے کم ہوتی ہے مجھے آج بھی اگزام یاد ہے فائنل کے اگزام کے اس میں میں نے صرف اگزام کے لیے میں نے پردے چینج کر دیئے اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں ان کا کلر یہی تھا یہ والا کہ جو میرے جو آف وائٹ کلر دیواروں کا تھا میں نے اسی کلر کے پردے لیے کہ میری نظر جہاں جب گھومیں تو ڈسٹریکٹ نہ ہو اور میں نے اپنی اردگرد کی چیزوں کو بھی کوشش کیا کہ سمپل سے سمپل میں رکھوں کیپٹ سمپل میٹ بی یور پلیس میٹ بی دی سراؤنڈنگز ٹھیک ہو گئے تو دو چیزیں آپ کو بتا دی تیسری چیز جو بولتے ہیں ڈی کلٹر آپ نے جس جگہ بیٹھنے آپ کا ٹیبل جس جگہ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر کوشش کیجئے کہ آپ کی جو ریلیٹڈ بک ہے جو ریلیٹڈ نوٹس ہے اس کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کا گاند نہ ہو اس کے اوپر کوئی رش نہ ہو آپ بیٹھیں تو آپ کو صرف کنسٹرٹ کرنے کے لیے وہی جو آپ کا اگزیم سے ریلیٹڈ جو آپ کا ٹاپک ہے جو آپ کا مضمون ہے اس سے ریلیٹڈ ایک دو تین بک جو بھی آپ نے پڑھنی اس وقت وہ ہو باقی آپ کا ٹیبل ٹوٹلی خالی ہونا چاہیے and same must be about your room اسے سمپل بھی رکھیں اور چیزوں کا جو جہاں حجوم ہے اس کو بھی کم سے کم رکھئے ٹھیک یہ ہوگی تین چیزیں اگلی چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ نے کرنی ہے آپ کوشش کیجئے یہاں دیکھیں ہم چیزوں کو ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگلی ترتیب آپ نے پڑھائی کے حوالے سے وہ کیا بنانی ہے وہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے آپ کا ٹائم ٹیبل کوشش کیجئے کہ اس کے اوپر اگر آپ کا تھوڑا سا ٹائم دس پندرہ بیس منٹ گھنٹا دیڑ گھنٹا دو گھنٹے لگتے ہیں اس کے اوپر جتنا میکسیمم ٹائم لگا سکتے ہیں اسے ضرور لگائیے اور اس میں کچھ آپ کو پریکٹیکل پوائنٹس میں ہوتا آنا چاہوں گا مجھے ٹیبل کلندر دیجئے اور اس میں میں آپ کو کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہوتا دوں مثلا دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ٹائم ٹیبل کے حوالے سے میں نے کیا ہے آپ اگر آپ کا ایکزیم یہاں پہ ہے اس جگہ پہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دو تین دن لازمی درمیان میں ٹائم ٹیبل جب ریورس سے ہمیشہ ریورس سے شروع کرے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو کبھی بھی یہاں تک مت کھینچ کے لے کے جائیے اس میں کوشکی یہ دو یا تین دن فارغ ہوں پھر آپ رکھ لیں گے کہ اس مضمون کے لیے مجھے اتنا ٹائم چاہیے دوسرا مضمون میں رہے اتنا چلے گا تیسرا مضمون میں رہے یہ ہوگا اور اگر مجھے اندازہ ہے کہ یہاں میں اوور لیب میں چلا جاؤں گا تو میں کیا کروں گا میں اسے پہلے سے شروع کرلوں گا آپ نے جو بھی ترتیب بنانی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو وہ اس طرح سے کر لی جئے مضمون کا نام لکھ لی جئے درمیان میں کوشش کیجئے ایک آج اور خالی جگہ ایک دو دن ضرور دیجئے تاکہ اگر کوئی خدا انخواستہ کوئی صحت کا مسئلہ آجائے آپ کو کہ جانا پڑ جائے ایک مہمان آجاتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی ٹائم دیجئے لیکن اسے ڈاکومنٹ کیجئے اور اگلی بات جب بھی آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اسے اگزام سے دو تین دن پہلے کچھ بھی اپنے ٹائم ٹیبل کی جگہ جو ہے اسے خالی رکھئے اس میں آپ کو ریویزن کرنی پڑ سکتے ہیں اس میں ہو سکتے ہیں کچھ اور چیزیں نکلیں جو آپ اس کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹائم ٹیبل آپ کا بنانا یہ بہت ضروری ہے تو یہ چار چیزیں ہوگئے ٹائم ٹیبل اس لیے بھی بنانا ضروری ہے کہ جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لے تو آپ نے اس میں مجھے دیکھا کہ آپ نے لائنز لگائی ہیں تو پانچ بھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہیومن انسٹنکٹ کے لیے ہے یہ میں یہاں بھی لکھوں گا یہ میں آگے چل کے لکھوں آپ اپنے آپ کو ریوارڈ ضرور کیا کیجئے جب آپ اتنی زیادہ محنت کریں تو اپنے آپ کو ریوارڈ دینا سیکھئے میں نے کیوں آپ کو ٹائم ٹیبل دکھایا کیوں آپ کو وہ کاغذ دکھایا آپ نے جب ٹائم ٹیبل ڈراؤ کر لینا ہے جس دن آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیے اس کے اوپر سگنیچر کرتے جائیے اس کے اوپر سٹار منا جئے اس کو اچیومنٹ کا کوئی فلیک دیجئے تو یہ آپ کو ایک سنس آف ریوارڈ کی انسینٹیو کی جو ہے وہ بھی ایک جو ہے ٹپ ملے گی کہ میں نے آج اتنا اچیوم کر لیا تو یہ پرسیو کرتا ہے ہیومن مائنٹ اسے پرسیو کرتا ہے کہ مجھے ریوارڈ ملا ہے وہ آپ ریوارڈ کسی بھی شکل میں لے سکتے ہیں کوئی اُس دن آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں اب ہم فلیک بنا سکتے ہیں ہم ہم سٹار بنا سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے اسے جیوبیلیٹ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی تھی تیاری وہاں بیٹھنے کی ایکزیم کے لیے پڑھنے کے لیے یہ تیاری ہوگی اب آپ نے یہ جب ساری چیزیں کر لی اب اگلا مرحلہ وہ بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ اس میں قوم کو کام کرنا پڑے گا تو کام کرنا ہمیں سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے تو آئیے اب ہم جو ہے ہم اپنی جگہ بیٹھ گئے ہم نے سمپل ٹیبل اور چیئر رکھا ہوا ہے ہم نے سمپل جگہ رکھی ہوئی ہے اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں لیکن ایک بات اور جب میں بہت ریلیکس ہوتا ہوں اور میں ایک دم سے ہمیں اس وقت نید آ رہی ہوتی ہے ہمیں اس وقت جمعائیاں آتی ہیں ہمیں اس وقت کام یاد آ جاتے ہیں ہمیں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ٹیلی فون دیکھنا یاد آ جاتا ہے اور میرا پڑھنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا ہوں مجھے جمعائیاں آ رہی ہیں آنکھوں سے حاصل کرنا کیا ہے میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہم کرتے رہے وہ میں آپ کو طریقہ بتایا تو میری کوشش تھی کہ آج میں آپ کو ساتھ وہ بکس دکھاتا میں کوشش کروں گے اس میں ایڈ کر سکوں نہ بھی ہو تو سمپل کیجئے جب آپ کا جی نہیں چاہ رہا جمعائیاں آ رہی ہیں تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو بیزی رکھیے آپ جب پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں کر کے دیکھئے نمبر ایک اسے میں اسے رول کے ساتھ جو ہے نا جو فٹا جیسے آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ میں انڈرلائن کیا کرتا تھا آپ مختلف کلر کے مارکرز یہیں وہ یوز کر سکتے ہیں آپ نے یہاں بھی مجھے دیکھا کہ میں نے آپ نے ٹائم ٹیبل پہ جو نہیں ہے میں نے مختلف کلرز رکھے ہوئے تھے اور آپ کو میں ابھی بھی دکھا سکتا ہوں یہ دیکھئے مختلف جو ہے کلرز ابھی بھی میں اگزام نہیں دے رہا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا نہیں سی لیکن اس کے لئے بھی میں نے کوشش کی کہ میں اچھے مختلف کلرز رکھوں تو آپ لائنگ انڈرلائن کر سکتے ہیں آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں آپ مختلف رکھ کے مارکرز کر سکتے ہیں کیا ہوگا آپ کا ذہن انگیج ہونا شروع ہو جائے گا آپ یہ نہیں کرنا چاہتے اس کی آپ کو عادت نہیں ہے آپ ایک رف پیپر ساتھ لے کے آپ لکھنے جو بھی چیز ہے اسے لکھتے جائے پوائنٹ لکھتے جائے پورا نہیں لکھیں تاکہ وقت زیادہ ہو لیکن اسے لکھنا شروع کیجئے کیا ہوگا کچھ ٹائم کے بعد کچھ دنوں کے بعد اب آپ کا سارے کا سارا محول جا ہے اب آپ کا ذہن جائے وہ پڑھا ایک طرف اس طرف لگ جائے گا انگیج ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جو آپ کو پڑھتے وقت سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے آپ نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنے کے آپ نے کس کس طرح سے اپنے آپ کو انگیج رکھنے ہیں اگلا جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے جو میں نے یہاں ریوارڈ کا کہا تو اس میں آپ درمیان میں چائے کا یا پانی کا یا کسی اور مشروب کا جو وقفہ درمیان میں رکھئے اسے اس طرح سے رکھئے کہ میں اتنا پڑھنے کے بعد ہم چاہے پیئے گے میں کافی پیوں گا میں یہ کروں گا ٹھیک اس میں یہ ایک بہت اچھا انٹرول جو مل سکتا ہے بحثیت مسلمان میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنے نماز کے جو ٹائم ہے ٹائم ٹیبل ہے اس کے ساتھ ٹائم ٹیبل بنائیے اپنے آپ کو ریوارڈ وہاں پہ بھی کیجئے اچھا پھر جب ہم نے سمپل رکھنے کی بات کی تھی اور جب ہم پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جی نہیں لگتا تو اپنے کمرے میں یاد رکھئے پڑھائی کے درمیان آپ کے کوئی ال سی ڈی کوئی ٹی وی یہ آن نہیں ہونا چاہیے بہت بہتر ہوگا کہ جب آپ اگزیم کے بہت قریب ہیں تو آپ اپنے فون کو آف رکھئے آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان سے آپ تھوڑا سا اوے رہیے تو سب سے زیادہ جو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے میں اب اس میں اپنی میں نے کہا ہم کتابی باتیں نہیں کریں گے تو میں نے اپنے اگزیم کے دوران جس جنروں میں کیوبیکل میں تھا میں یہ کیا کرتا تھا کہ میرا روم لاک ہوتا تھا اور کوئی بھی آ کے ناک کرتا تھا وہ دروازہ ہم نے نہیں کھولنا ہوتا تھا میں اور میرا دوست الہیلہ دادہ تیاری کر رہے تھے تو اصول ہی ہوتا تھا کہ اس نے آ کے ناک کرنا تھا تین مرتا ناک کرنے کے بعد اس نے اپنے نام پکارنا ہوتا تھا کہ مقصود تو وہ جب آ جاتا تھا پھر ہم چائے پیا کرتے تھے اور اس دوران بھی ہماری کوشش یہ ہوتی تھی ہمارا پڑھائی کے علاوہ اور ٹاپک نہ ہو میں آپ کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ اپنی جو ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے اس ساری کو زیرو رکھئے جو آپ کے ساتھ پانی پینے کی چائے کی یہ لوازمت جا ہے یہ وہاں رکھئے لیکن کوشش کیجئے یہ بھی سمپلیسٹ فارم میں رہیں اچھا ہم لوگ اکثر جو ہے گروپس میں سٹیڈی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کو برین سٹارمنگ کا موقع ملتا ہے اور آپ کو زیادہ زیادہ ریفرینسنگ مل جاتی ہے آپ کو آپ کی نظر اور وسیعتی ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھی گا گروپس سٹیڈی کے درمیان بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا میں نے سنایا دوسرے نے سنایا تیسرے سنایا اچھو تھے تو ہم ڈی ٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک اصول بنا لیجئے کہ ہم نے ڈی ٹریکٹ نہیں ہونا اگر ڈی ٹریکٹ ہونے لگے تو ہم نے یہ ورڈ رکھنا ہے اور اس میں ہم نے کرنا اسے اس جو ہم ڈی ٹریکٹ ہو رہے ہیں اسے ہم نے فوری طور پر ختم کرنا ہے یہ رول ایک یاد رکھ لیجئے گا اچھا جو ہمیں مجھے پریکٹیکل پرابلم نظر آئی اس میں یہ تھا کہ ہم کچھ گیمز ہمارے دوست تھے اس کے ہم بہت دل دادا تھے تو ٹیبل ٹریکٹ کھیلنے کے لیے نکل جانا ٹھیک ہے خبریں دیکھنے لگے ناؤ بلی کی اور اس کے بعد ہم کامن روم میں گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں ٹائم بہت زیادہ دائے ہو جاتا تھا تو میں آپ کو ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے اپنے آپ سے پرامیس کرنے کے لیے بتانے لگے جو میں نے پریکٹیکلی کیا اور اس پر مجھے بڑا ہیلپ کیا میرے دو تین اگزیمز میں میں نے اپنے جو دروازہ بند ہوتا تھا اس کے پیچھے لکھ کے لگا دیا کہ جب تک میرے اگزیم نہیں ہو جاتے جب تک میں یہ یہ پیپر نہیں دیتا تھا اس ڈیٹ تک میرے لیے ٹیبل ٹریکٹ کھیلنا ممنوع ہے تو میں جاتا تھا اور میں نوٹس دیکھ کے واپس آ جاتا تھا تو آپ کوشش کیجئے اپنی لیے کچھ ایسے سٹیکرز کوئی ایسا کارڈ کوئی ایسا نوٹس کوئی ایسا وعدہ وہ آپ بنا کے ضرور لگائیے تاکہ آپ کی اگر قیادت ہے کہ میں ٹی وی دیکھ لوں میں گیم تھوڑی سی گیم نہ کھیل لوں میں تھوڑا سی بیڈمنٹن کھیل لوں تھوڑا سا ٹیبل ٹریکٹ ہو جائے تو آپ اس سے کیسے چھٹکارا پاسکتے ہیں یہ سٹیکرز گھارا جائے اس سے مدد لے سکتے ہیں اس کے دران کچھ عمومی آپ کو واقعات بتا دیتا ہوں جب آپ لمبے ٹائم کے لیے سٹیڈی کر رہے تھے تو آپ درمیان میں ایک لفظات ہے اگزاست ہو جانا ہے ڈپریس ہو جانا سب سے زیادہ ڈپریشن کا بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر اگزام کے جتنا قریب جاتے جاتے ہیں تو آپ کے ایک فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے پچھلا سب کچھ بھول گیا سار جی کچھ یاد نہیں ہے تو ایسے موقع پر ایک چیز یاد رکھئے گا آپ نے اس فیلنگ کو زیادہ دیر اپنے اوپر تاری دو صفحے ایک دو مضمون ایک دو اور سبجک جتنے میں کور کر سکتا میں اسے کہہ لیتا ہوں وہ بھی اللہ تعالی یاد داشت مجھے واپس لٹا دیں گے یاد داشت وہی ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ اگزام کے قریب آنے پر آپ کے سوچ کا جو پیہ ہے وہ بڑی تیزی سے گھوم رہتا ہے لگتا ایسے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا لیکن انشاءاللہ تعالی وہ یاد رہے گا آپ نے اس مومنٹ کا جو ایک جبر ہے جو اس کا پریشر ہے جو اس کی تینشن ہے اس میں نہیں آنا جب یہ لگے کہ اوہ پچھلا سب کچھ بھول گا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی کرم کریں گے جو آگے میرے پس ٹائم ہے میں اس کو اچھی طرح سے یاد کرنی کی کوشش کرتا ہوں مجھے اپنے اگزاست ہونے کے دو تین واقعات جو ہے میں نے آپ سے روزی ڈرامے کا ذکر کیا تھا مجھے اگزاست ہونے کے ایک دو اور واقعات جو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرے رومیٹ نے میں نے اسے دیکھا کہ نماز پڑھ کے آیا آ کے وہ ڈیڑھ گھنٹا لیٹا رہا لیٹا رہا تو جب اس نے چادر چیرے سے ہٹائی تو میں نے کہا ہاں بھئی اٹھ کے فریش ہو گئے تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی ساری گالی نہیں کہتے کہ تو سویا کون تھا میں نے مجھے تینشن کے ایسے نیند بھی نہیں آئی تو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کے بیٹھ کے پال لیجئے اگر آپ کو پھر بھی پڑھا نہیں جا رہا تو اس ٹینشن سب سے بہتری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں کچھ تھوڑا سا بریدنگ ایکسرسائزز میں جائیے اب تھوڑا سا آپ نے آپ کو میڈیٹیٹ کر کے دیکھیں سجدے کی مزیشن میں جائیے یاد رکھئے جب ہم اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بلٹ پر کہاں جا رہتی ہے جو سب سے چیز چیز نیچے ہوتی ہے اور سب سے نیچے چیز کہتے ہیں آپ کا سر جائے زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو برین کی آپ دوبارہ سے زیادہ ایک سرکولیشن جائے اسے امپروو کر میڈیٹیٹ کر کے دیکھ لیجئے میں بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں فائنل ایر کے اگزیم ہمارے تقریباً ایک ماہ پہ محیط ہوتے ہیں تو مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا ایک سبجک تھا جس میں میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ نہ تو مجھے پچھلا یاد ہے اور جو میں پڑھنے کی کوئی کوش کر رہا وہ صرف لائنی لائنی آ رہی ہیں تو مجھ سے پڑھا تو جاری رہا تو اس میں بجائے اس کی کہ پریشان ہو جاتا ہے ٹینس ہو جاتا یا میں کچھ ڈپریشن میں جاتا میں نے اس کا جو حل نکالا وہ دیکھئے گا میں کیونکہ ہاسٹل میں تھا میں نے پہلے بھی عرض کیا میں نکلا اور جو دوست مجھے اکاموڈیٹ کر سکتا تھا جس کا دروازہ کھا ہے میں جا کے اس کے پاس بیٹھا بجائے اس کی میں ٹائمز آئے گا میں کیا پڑھ رہے ہوں اس نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں یار بہت ٹینشن ہو جائے ٹینشن تو مجھے بھی تھی لیکن میں نے اس کے سامنے اپنے 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 کے ریلیکس ہو گیا میں نے کہا ابھی تمہاری ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو پڑھ دے طرح مجھے سنانا تو اس نے مجھے دو کوئیسٹن سے پڑھ کے سنائے تو کہنا لگا کہ اب جانا میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو میں اس کے کمرے سے نکلا تو میں اور کم ہے مجھے آج تک یاد ہے میں اپنے تین یا چار دوستوں کے پاس گیا ناظرین یقین کیجئے کہ جب اگلے دن ایگزیم آیا تو اس میں پانچ کوئیسٹن ایسے تھے جو میں نے صرف لوگوں سے سنے تھے میں اس اگزاسٹ ہونے کے پروسس میں جب میں بالکل ٹوٹلی یہ سسٹم کلیپس ہوا پڑا تھا نہ مجھے پچھلا یاد آ رہا تھا نہ مجھ سے کچھ یاد ہو رہا تھا بجائے ٹینس ہونے کے میں ان دوستوں کے پاس گیا میں نے کہاں بھی آؤ تم سے سنتے ہیں سبق سنتے ہیں لیکن وہ لوگ جو آپ کو سنانا بھی چاہتے تھے جو خود ٹینشن میں تھے آپ جب کسی کی ٹینشن کو دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشن کو ریلیز کر دیتے ہیں اس میں سے دیکھے کتنے زیادہ سبق ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیا ڈپریشن نہیں کیا ہے ٹینس نہیں کیا ہے دوسرے کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کی کوشش کی اس نے کہا تو مجھے سناو میں ابھی سن لیتا ہوں اگلے دن مجھے پانچ کوئسچن وہ ہے جو میں یہاں سے آٹھ دس جو میں سن کے گیا تھا انیسے پانچ مجھے وہاں مل گئے اور میں اللہ تعالیٰ کا جب میں نے پیپر دیکھا میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار تھا کہ میں ایک اچھی نیت لے کے گیا میں نے دوسرے کی ٹینشن ریلیز کی اسے پتہ نہیں تھا میں خود جہاں اپنی ٹینشن جہاں اسے نکلنے کی کوشش میں اس کی مدد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مدد اس طرح کر رہی اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھئے سٹے پازیٹیو ہمیشہ سے آخر میں روزی ڈراما کی بات کرنا ہوں جن دنوں روزی ڈراما آیا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو مہین اختر کا یہ ایک اروج کے دور کا زمانہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس سے اگلے دن میرا پیپر تھا تو دوبارہ سے یہ میرے پیپر جو تھے یہ پارٹ ون کے تھے سبجیک سپیشلیزیشن کے تھے اس میں میں اپیر ہو رہا تھا تو میں پڑھنے کے بعد جسے کہتا ہوں تقریباً نیم پاگل پھر پتا نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں میں نے اپنے جا کے فریج کو ٹوٹولا اس میں دئی ملا دئی بیٹھ کے کھا گیا ٹی وی ہم نہیں لگایا کرتے تھے تو اب کیونکہ کچھ نہیں رہا تھا ٹی وی لگایا تو سامنے یہ ڈراما لگا ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ ڈراما مختلف تھا مہین اختر ایک الہدہ رول میں روزی ڈراما ایک ذات خود بہت بڑا سبجیکٹ ہے لوگوں کے لیے تو میں نے وہ سارا ڈراما دیکھا میں نے وہ ڈراما آپ اپنے ایگزیم سے ایک رات پہلے پوری دل جمعی کے ساتھ ڈٹ کے دیکھا جب ڈراما ختم ہوا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جمپ مار کے کھڑا ہوا کہ اے ڈاکٹر اتنا ٹائم تو نے ضائع کر دیا تو نے انجائے کیا چل بیٹھ ابھی کتابیں پکڑ اور اب ڈٹ کے پڑ بھی تو نے عیاشی بھی پوری کر لی سو جب اپنے ٹائم ویسٹ کرنا ہے جب اپنے اپنی ٹینشن کو دور کرنا ہے اسے کسی اچھی چیز کے ساتھ دور کیجئے اپنے آپ کو دوبارہ جیبیلیشن کے موڈ میں لے کے آئے اور اپنے ٹائم کو پہلے سے بہتر انداز میں جو ہے وہ استعمال کیجئے کچھ واقعات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے سب سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ بات جہاں تھے شروع کی وہیں پہ آپ کو لے کے آنگا دیکھئے سٹریس سے پریشان نہ ہوئے میں نیچے جو لنک شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس میں جا کے پڑھئے دیکھئے سٹریس کے مطلق اپنا پرسپیکٹیف چینج کیجئے مجھے اگزیم کی تھوڑی سی سٹریس ہونی چاہیے تاکہ میں مجھے پتا چلے میں نے تیاری کرنی ہے مجھے اگزیم کی تھوڑی سی سٹریس ہونی چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو ڈی کلیٹر کروں مجھے اگزیم کی تھوڑی سی سٹریس ہونی چاہیے تاکہ میں ٹائم ٹیبل بناؤں پھر مجھے تھوڑی سی سٹریس ہونی چاہیے تاکہ جب میں پڑھ لوں تو میں اپنے آپ کو ریوارڈ کروں کہ ہاں آج میں نے اتنا جو ہے ٹاپک کر لیا اتنے سبجیک کر لیے اب باقی میرا اتنا ٹائم جو ہے میں اس اس سبجیک کو دوں گا امید ہے کہ یہ پریکٹیکل سٹیپس آپ کو سننے میں اچھے بھی لگے ہوں گے آپ اسے یوٹلائز بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہم یو ناصر ہو اور ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیوں کا آہ باعث بھی ہو وما لینا اللہ البلاگ المبین